موسیقی اور حفظ صاحب تک مجھے مائک لے کے جانا ہے لیکن حفظ صاحب اس سے قبل میں چاہوں گا کہ میرے سبی بھائی میں شاء اللہ تشریف فرما ہے اور ایک یہ فقط جو ہے حضور کی نسبت کا صدقہ ہے آپ جتنے مہمان دیکھ رہے ہیں یہ فقط حضور علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے تو حفظ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ہی کلام پڑھا جائے اور میرا بھائی ایک ایک شیر اس کا پڑھ دے تو ایک محفل کا جو محول ہے وہ ست رنگ ہو جائے گا زشان بے کی شادی پہ بھی ایسا ہی سلسلہ ہوا اللہ رب العزت اگر آپ کا ذوق ہے انشاءاللہ سبھی بھائی ایک ایک شیر پڑھیں گے سب کی حاضری بھی لگ جائے گی اور ماشاءاللہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ فرمائیے اگر آپ کے سننے میں موڈ میں ہیں سننے کے موڈ میں ہیں تو دائعہ ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ ایسا رنگ ایسا ذوق ایسا نظارہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا آپ اب آپ کی سماعتوں کی نظر انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مو نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے جب سے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا یہ سب تمہارا کرم ہے ماشاءاللہ علی سانڈے اور ہر پروڈکشن والے بھائی اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ ہاتھ بلند کر کے بولو اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں کے آگے پڑھتے جائیں گے اچھا نارا اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لونگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے جی وقاس بھائی تک بھائی کے جائے اور ایک نظارہ ایک دفعہ بلند دفعہ سے بولا سبحان اللہ جات کے بیٹھی ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولا سبحان اللہ سب تمہارا کرم ہے تجلیوں کے کفیل تمہیں ہو مراد قلبیں خلیل تمہیں ہو تجلیوں کے کفیل تمہیں ہو مراد قلبیں خلیل تمہیں ہو خدا کی روشن دلیل تمہیں ہو خدا کی روشن دلیل تمہیں ہو یہ سب تمہاری ہی روشن سبحان اللہ اتا کیا مجھے مراد قلبیں کہاں تھی مجھے پرہتا مراد قلبیں اللہ مراد قلبیں سبحان اللہ مراد قلبیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیں نظیر کہیں انہیں انہیں سراج انہیں سراج منیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں جو سربسل ہے کلام ربی وہ میرے آقا آقا کی زندگی ہے یہ سب تو حضرات توجہو ایک جملہ پیش کر رہا ہوں دکان کریانے کی ہے لکھنے والے نے اتنا بڑا لفظ لکھا آج عمر عربی آپ آباب کو سنانا چاہتا ہے اس نے لکھا میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری جملہ جملہ اتنا بڑا ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا کسی کی زبان خموش نہیں رہے گی جملہ سنیے تحفے میں دیتا جا رہا ہوں دکھنے والے نے لکھا میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کی ذات بھی حضور کی ذات سے ہے جس کی بات بھی حضور کی بات سے ہے ہاتھ بلات کر کے بھو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا ایسان کیوں اٹھائے کسی کا ایسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں اٹھائے اٹھائے کیوں 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 کہ تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے برادر اسلام اس بات پہ اس بات کو مقوف کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی شہرت پہ ناز کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے منصف پہ ناز کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی تجارت پہ ناز کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے بغلوں پہ اپنی گاڑیوں پہ ناز کرتے ہیں عمت محمدیہ میں بیٹھنے والوں جملہ اتنا بڑا دے رہا ہوں سبحان اللہ کہہ دینا کچھ لوگ اپنے منصف پہ اپنے مقام پہ اپنے حسن پہ اپنی تجارت پہ اپنی شہرت پہ ناز کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم اس بات پہ ناعات کرتے ہیں یہ سب تمہارا سبحان اللہ جزاک اللہ یا مجھے کو درد الفات کہاں تھی یہ پھڑ خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بلدہ پروری ہے سبحان اللہ تمہارا کرم ہے آقا کے پاتھ اب تنبنی ہوئی ہے برادن اسلام ملتبیس ہو رہا ہوں عالم اسلام کے سورت سناخا مشاء اللہ آج ایک خوبصورت گنگ لے کر ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ملتبیس ہو رہا ہوں جناب حافظ تصفر احمد اتاری آپ تشریف جاتے ہیں اور بارگاہ خیر اللہ نام میں بلہائے اپنی قد پش کرتے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں آپ کے حسین سماعتوں کی نظر جناب حافظ تصفر احمد اتاری شاہے تصفر احمد اتاری شاہے تصفر احمد اتاری شاہے تصفر احمد اتاری شاہے